بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین السلام علیکم آپ کا مذبان عبد المطین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں ہوں دوبئی میں اور میرے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ ہے سپیشل اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے اور صرف مجھے ہی نہیں دنیا میں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف پسند ہیں بلکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں زموابے سے ان کا تعلق ہے مفتی بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں عالم بھی ہیں اور دنیا کی پانچ سو باثر ترین شخصیات میں آپ کا نام ہے اور مسلمانوں سمیت شاید یہ بہت چند شخصیات میں سے ہیں ان کو مسلمانوں سمیت غیر مسلم بھی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں آپ کی گفتگو تاثب فرقہ واریت انتہا پسندی سے پاک اور خالصتاً اصلاحی اور موٹیویشنل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے جس کا آپ ایک اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پر تقریباً 93 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں فیس بک پر تقریباً 43 لاکھ اور ان کے یوٹیوب پر 35 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ صرف فیس بک اور ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں ہے ان کے جہاں پہ عوامی خطبات ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پر ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے گراؤنڈز اور لوگوں سے کچا کچ بھرے ہوتے ہیں ان کے بیانات اور لیکچرز کو سننے کے لیے اردو ان کی زبان تو نہیں ہے انگلیش میں لیکچرز دیتے ہیں انگلیش میں بولتے ہیں لیکن آج میری اور میسر ٹی وی کی سپیشل ریکوست پر اردو میں ہم سے گفتگو کریں گے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لیے بارک اللہ فیکم آپ کو لوگ ابھی اردو میں سنیں گے تو خود سے سوچیں گے کہ یہ مفتی صاحب اردو بول رہے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں تو اس سے پہلے کے لوگ اندازے لگائیں آپ ذرا خود ہی بتا دیں کہ آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے بیکڈراؤن کیا ہے تو میں زمبابوے سے ہوں میری پیدائش ہے زمبابوے کی میری ماں باپ ہے میرے کجرات سے انڈیا سے اور ہمارے زبان ہے وہ انگلیش ہے گھر میں اور الحمدللہ یہ پہلی دفعہ میں اردو میں کچھ انٹریو دے رہا ہوں یا پبلک میں میں بات کر رہا ہوں تو اللہ آسان کرے میرا سکولنگ جو ہے وہ سب زمبابوے میں تھا اور پھر میں سعودی عرب گیا تھا وہاں پرہ حاصل کی ڈگری شریعہ میں اور وہاں سے انڈیا گیا تو اس سے فائدہ ہوا کہ اردو زبان زیادہ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ اور آپ کے والد صاحب بھی عالم ہیں جی ہاں وہ زمبابوے میں ہوتے ہیں جی ہاں وہ ما شاء اللہ انہوں نے کافی کام کیا بہت سارا کام کیا زمبابوے میں تو وہ مساجد مدارس اور دین کا کام بہت کام کیا الحمدللہ صحیح اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں نو نو ماشاء اللہ اور آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دو عالم ہے ایک بزنس میں ہے تو ہماری یہاں جو جو بزنس میں ہیں وہ جو عالم ہیں ان کی مدد کرتے ہیں پیسہ کے صحیح اور تو آپ نے جو آپ کی اثری تعلیم تھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے زمبابوے سے حاصل کی ساری جی ہاں وہاں بریٹش سکولز ہے اس لیے کہ وہ بریٹش کولنی تھا جب میں نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی کو ہم آزادی ملی تو اس کے بعد سب بریٹش جو سکول تھے وہ یعنی ان کا اثر جو ہے آج تک ہے تو ایڈیوکیشن سٹینڈرز بہت ہائی ان بہت ماشاءاللہ اچھی ہیں سعی تو آپ نے بتایا کہ آپ پھر انڈیا گئے پڑھنے کے لیے تو انڈیا میں کہاں سے پڑھا وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے وہ دارلوم ہے تو وہاں کندھاریا میں وہاں سے آپ نے جو یہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی جو عالم بننے کا کورس ہوتا ہے ویسے ہم نے اس وقت پوچھا تھا کہ کہاں میرے والد صاحب نے کہا کہ اردو زبان بہت اہم ہے اور یہ دین کے حساب سے بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں اور بہت کتابیں بھی اور بہت اردو یعنی عربی کے بعد لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم زبان ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جاویں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا تو پوچھا تھا کہ کہاں پہ میں فیٹ ہوتا ہوں تو کچھ مقابلہ کے بعد وہاں کہ مفتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ افتہ میں آسکتے ہیں تو پھر وہاں میں نے شروع کر دیا تو اپنے شوق سے کیا کہ کوئی والد صاحب کی طرح سے زبردستی تھا کہ علم بننا ہے آپ زبردستی تو نہیں پہلے سے مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا یہ آنکھ کی شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں جب چھوٹا تھا تب حفظ کیا نو سال کا شروع کیا اور گیارہ تکمیلہ ہوا تو پھر اس کے بعد کتابیں شروع کی اور یہ فقہ اور عقیدہ اور یہ سب تو میں جب سولہ سترہ سال کا تھا تو مکمل حادث کے کتابیں اور سب مکمل کیا تھا لیکن انگلیش میں عربی میں تو پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف گیا اور اس کے بعد انڈیا تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ کچھ زبردستی لیکن اچھا تھا اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر ایفنک انڈینز ہوتے ہیں ایفنک پاکستانیز ایفنک بنگالیز تو ان میں اگر بات کرنی ہو تو یعنی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں تو الحمدللہ ہوا تو مدینہ ہمیں آپ مدینہ یونیورسٹی سے پڑے ہیں جی ہاں تو یعنی آپ کی تعلیم زمبابوی انڈیا اور سعودی عرب ان تین ممالک سے آپ نے تعلیم حاصل کی تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طرف کیسے آئے سپیچیز اور اس طرف کیسے تو زمبابوی جیسے ایک ملک سے ایک ایسا سکولر جس کو آپ دنیا پوری جانتی ہے یہ سفر کیسے تیک کیا یہ کیا ہوا تھا یہ اللہ پاک طرف سے میں نے پہلی دفعہ یعنی جب میں واپس آیا تو والد صاحب نے کہا آپ یہاں بچوں کو پڑھانا اور مسجد میں امامت کرنے ایک شرط کہ بالکل سیلری مت لینا دین کا کام بلا سیلری یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں لیکن یہ ذاتی ایک چیز ہے تو میں نے شروع کیا اور مسجد میں میں امام تھا ابھی تک ہیں لیکن سات سات بچوں کو الف با بالکل اور پھر جمعے کا دن اور بیان کرتے تھے مسجد میں اور سنڈے کو ہم نے ایک شروع کیا تھا تعلیم عورتیں کے لیے تفسیر قرآن کی تفسیر تو پھر یعنی اللہ سبحان تعالی کا پلان کہ وہاں سے مصر افریقہ میں گیا اور ریڈیو پہ بیانات آئیں اور رمضان میں جاتا تھا تو پھر ریڈیو ٹیلیویزن ٹیلیویزن میں تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حرام ہیں یہ فلاں ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس میں دو قول ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے تو آج تک ایسا ہے لیکن میں نے تے کیا تھا کہ جو بھی کہیں ہم ایک اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور یہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں میں اس پہ آتا ہوں اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے میں کبھی ٹی وی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کچھ موویز بوویز میں نہیں دیکھتا ہوں لیکن میں آ رہا ہوں کسی اچھی چیز کہنے کے لئے اور رغبت پیدا کرنے کے لئے اور ہمارے بچے ہیں سب امت کے بچے ہیں اور ہیمینیٹی ہے یعنی انسانیت ہے تو شروع کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس بک جب شروع ہوا تھا میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بلکل آرام ہے اور اس میں ہم کو ساتھ نہیں دینا اور یہ کیوں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کارٹونز یا کچھ تھا پہلے 2005 میں تو ہم واقعی ہم آشطان رسول بلکل ہم نے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں اور ہم کو جانا بھی نہیں پھر کسی آدمی میرے پاس آیا جمعہ کے بعد آپ نے تو بیان میں یہ کیا اور ایسے ایسے چیز بتائی لیکن آپ کے تو فائیو پروفائلز ہے فیس بک میں میں نے کہا کیسے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ اس کیل تو ایک ملا دو تین چار لیکن پانچ ہوا تو نہیں ملا بعد میں کوئی بچہ نکلا تو کہا کہ بھئی میں بہت میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں بند کرو آپ یہ لیں میں پاسورڈ آپ کو دوں اور آپ شروع کریں پچہ بارہ سال کا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دے دو پاسورڈ پاسورڈ دے دیا تو میں نے اس کو کیک آؤٹ کیا فورا اور سب ڈیلیٹ کر کے میں نے کہا دیکھیں گے تو پھر میں نے مشورہ کیا تو اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی بات ہم کریں ایک دو بات اور چار پانچ ہزار تھے اس وقت فین تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں مسلمان قرآن شریف کی آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا اگری یا یہ تو ہمارے والد صاحب نے کہا یہ انکار کرتے ہیں یا تو اعتراض ایک آیت پر وہ تو کفر ہے تو بہتر ہے کہ آپ آیت لکھنے سے آپ جو مطلب ہے جو میننگ ہے جو میسیج ہے وہ لکھ لیں تاکہ اگر وہ اعتراض کریں تو آپ کے الفاظ پر اعتراض کر رہے ہیں قرآن پر نہیں تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور دین کو بھی تو پھر میں نے شروع کیا میں نے مسلحت کے اعتبار سے ہم یہ مطلب لکھیں گے یا کچھ میسیج لکھیں گے جو قرآن شریف کی روشنی میں ہو شروع کیا تو ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو اور میں نے دیکھا کہ مسلم نون مسلم اور یہی میں جب چھوٹا تھا ہمارے سکول جو تھے وہ کرسشن سکول تھے ہمارے یہاں اور بہت پرائیویٹ سکول بہت بہترین آج تک ہے تو ہم تو ساتھ میں سکول گئے اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور اکثر لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت کر دیں یا ہم کوئی یہ تو یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بات بتائیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں انسانیت میں اور ہم مانتے ہیں کہ اچھا اچھا کام کرنا تو آج تک وہ چل رہا اور میں نے کبھی بھی سیاست میں میں فالو تو کرتا ہوں کبھی کبھی اور میں جانتا ہوں میری پرسنل ویوز بھی ہے لیکن وہ پبلک کے لئے نہیں مان لو کہ میں پاکستان آیا گرمہ گرمی چل رہی ہے میں نے خاموشی سے کام کیا میں نے کہا بھئی پولیٹکس میں ایک بھی لفظ بھی ہم کو نہیں بولنا اس لئے کی ہمارا کام نہیں ہے جب فوکس آدمی جو ہوتا ہے نا تب کام ہو سکتا ہے لیکن فوکس جب ہٹتا ہے نا تو کام ختم اور موسیقی اب تک دعوات اور اس کے کام کے دنیا تقریبا کتنے ممالک میں جا چکے ہیں کچھ یاد ہے پتہ نہیں یاد ہیں اتنے زیادہ ملک ہیں ابھی آپ یاد نہیں ہے کتنے ملک ہیں تو اتنے زیادہ نہیں لیکن میں اکثر ایسا نہیں کہ نہیں جاتا ہوں لیکن اکثر جو مان لو کہ افریقہ میں کون جاتا ہے نائجیریا سرالیون گامبیا ایسے ملکوں میں جاتا ہوں تو آپ کی آرڈینس جو ہے جو سننے کے لئے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ مسلمان بھی ہوتے ہیں نون مسلم بھی ہوتے ہیں اور وہ اسلام بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہے اس چیز کی طلب اسلام کی نبے فیصد مسلمان ہوتے اور نون یہ مسلمان بنتا ہے نہیں اور یہ ماشاءاللہ ابھی تم میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت کی بات ہے وہ پرائیویٹ ہے اس میں مجھے ریکورڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اس سے زیادہ وہ فالو اپ جو ہے وہ اہم ہے کیوں اس لیے کہ بعض لوگ بلا فالو اپ چھوڑ دیتے ہیں تو فالو اپ کا مسئلہ یہ ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہم کنیک کر دیں یا اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمارے ساتھ ہو اور کتنی زبانیں بول لیتے ہیں ابھی آپ اردو بول رہے ہیں انگلیش میں لیکچر دیتے ہیں اس کے علاوہ کتنی زبانیں ہندیو ویسا ہمارے زمبابو میں شونہ ہے ابھی پچھلے دنوں ایک دم سے اخباروں میں نیوز پیپرز میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ آپ آئے گے مفتی سمائل مینک پاکستان آگئے تو لوگ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں فالو بھی کرتے ہیں میرے جیسے بھی جو جو حیران ہوئے کہ مفتی مینک اور ایک دم سے پتہ چلا آپ واپس چلے گے تو پاکستان کیسے آئے اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے اور کیسا لگا پاکستان آگی چلو میں شروع کروں کیسا لگا پاکستان بہت بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی جگہ ہے بہت مبارک جگہ ہے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حفاظت کرے اور انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے بہت اچھے لوگ دیندار لوگ جذباتی لوگ بہت کرم والے لوگ تو پہلی دفعہ ہے صحیح لیکن میں صرف ایک انسانی اعتبار سے جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا پاکستان میں تو میں نے کہا کہ نہیں ہم کو کچھ کرنا پڑا یہ امت کے لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں سب ہم بھائے بھائے ہیں اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی ہے یہ نہیں ہے اصل یہ ہم امت محمدی ہے جیسے میں نے دیکھ سکتا ہے پھر میں نے کہا مجھے دیکھ نہیں مجھے کچھ کچھ کرنا ہے دیکھ نہیں وہاں پہنچ نا ہے تو ہمارے میں کئی سال سے عبداللہ ایڈ کے ساتھ میں ایمبیسیڈر ہوں یعنی گوڈ ویل ایمبیسیڈر ہو رہی ہے بیداری پیدا کرنے کے لئے لوگ اور میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں یہ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور میں جاتا بھی میں جاتا ہوں ان کے ساتھ تو میں نے کہا چلو ہم پاکستان شروع تو کام کر دیا دوسرے دن سہلاب ہوا دوسرے دن سے ہم نے کام آن دے گراؤنڈ شروع کر دیا لیکن تین چار ہفتے کے بعد ہم بھی خود پہنچ گئے تو میں نے کہا کہ یہ جو نیت ہے وہ صاف رہنی چاہیے اگر میں نے کہا ہم بیان کریں گے یہ کریں گے بھئی یہ کس نیت سے آئے بھئی میں ایک نیت سے آیا ہوں اور ایک نیت سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں جب بھی کہاں بھی جاتا ہوں شاپنگ کے لیے نہیں سائٹ سینگ کے لیے نہیں کچھ بھی نہیں جو کام کے لیے میں آیا ہوں وہی کام کر کے میں نکل جاتا فوراں فوراں پانچ منٹ بھی زیادہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ بیان ہو کچھ اور وہاں سے فوراں ائرپورٹ میں جاتا ہوں اس لیے کہ میں یہ میری عادت ہے کہ بھئی مان لو میں سری لنکا کتنی دفعہ گیا ہوں کبھی بھی میں نے سائٹ سینگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں شاپنگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں کیوں اس لیے بھئی یہ تو سب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے اتنی ہوں کچھ یہ ضرورت ہے اور لیکن جب کسی جگہ کسی نیت سے جائیں تو ایسا ہی جب میں پاکستان آیا تو اسی نیت سے اور میں نے پہلے سے تیک کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے باہر نکل کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے اور اصل تو دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے یہ لوگ ابھی سیلاب میں بہت افیکٹل ہے تو ہم کو مدد کرنی چاہیے وہ اصل ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے بات ورنہ تو میں بتاتا بھی نہیں کہ میں گیا آیا اس لئے کہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں افریقہ میں بعض چند ملکوں میں مدد کرنے کوئی جانتا نہیں کہ ہم گئے وہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں بس لیکن یہ تو ایک بیداری اس لئے کہ ہسٹوری یعنی سامتنگ ویری ہسٹوری یعنی بہت بہت میں نے کبھی زندگی میں ایسے سے علاق نہیں دی گئے صرف پاکستان میں دنیا میں تو میں نے کہا یہ ہمارے بھائی اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو کون کریں اور ہے بہت سارے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم ہے اچھا آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کی کچھ بھائی بزنس کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کے کام تو آپ بھی کچھ بزنس کرتے ہیں یا صرف دعویٰ کا کام کرتے ہیں خود تو میں بزنس نہیں کرتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہاں سے یہ ایسا ہے کہ الحمدلہ ہمارے والد صاحب بڑے عالم ہیں اور ابھی تک حیات ہے اللہ ان کو درست عطا فرمائے ہمارے جو بھائے وہ بھی ہمارے مدد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جو بھی ضرورت ہو وہ الحمدللہ کرتے ہیں تو فیملی بزنس ہے اور خود تو میں نہیں کرتا ہوں ہمارے ایک دو ابھی ایک دو انویسٹمنٹس ہے تو الحمدللہ چل رہا ہے الحمدللہ ایرد نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے صرف دعویٰ کے کام کے لئے الحمدللہ مشہل ابھی تک اور دعا ہے کہ مرتے دم تک شاہد آپ کی گفتگو میں موٹیویشن ہوتی ہے اصلاحی ہوتی ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مزاج لوگوں کا مناظر اور ڈیبیٹس کا ہے کبھی کوئی مناظرہ ڈیبیٹ وغیرہ بھی کیا یا اس طرف کوئی شوق پیدا نہیں ہوا اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ یہ جو ہے ہر ایک کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے نا ہر ایک ڈاکٹر میں ایک آئی سپیشلسٹ ہے ایک اوٹو پیڈک ہے ایک فلاں ہے تو ایسے بھی علماء میں یعنی ہے اور ہونا چاہیے تو میں میری لین میں رہتا ہوں کیوں اس لیے کہ مناظرے صحیح ہیں لیکن ہر کسی کے لیے نہیں بعض لوگ جید عالم ہیں بہت بہترین اور علم بھی ہے لیکن وہ مناظرے میں فیل ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ الگ طاقت ہے اور یعنی تجربہ ہونا چاہیے ٹریننگ ہونا چاہیے تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہے کس کے لیے ان کے لیے جو ماہر ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں داخل ہوں اور پھر میں ہنڈرد پرسنٹ میں یعنی نہیں دے سکتا ہوں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے پبلک میں کبھی ڈیبیٹ نہیں کی پرائیویٹ میں تو ہوتا ہے وہ بھی ڈیبیٹ نہیں لیکن کلیریفیکیشنز اور یہ سب اور کوششن آنسر لیکن یہ میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ آسان کرے اچھا مل صاحب آپ کی پیرنس بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کو لو دنیا بھر میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فیس بوک یوٹیوب ٹیوٹر انسٹرگرام ٹک ٹاک اس طرح کی ایپس ہیں مسلمانوں کو بھی اس طرف کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بیسیکلی کچھ نہیں ہے اگر آج میرا یا آپ کھا کوئی ایکاؤنٹ بند ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو کیا اس طرف بھی مسلمانوں کو محنیت کریں چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایپس بنا رہے ہیں الفافا کمیونٹی ہے اور دنیا بھر میں بہت سارے لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی کیا وجہ ہے یہ آپ دیکھ لیں جو آپ نے منشن کیا یوٹیوب اور یہ سب ایک بھی ایپ کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں اسی لیے وہ سکسیس فول ہے صحیح اگر ایپس بنانی ہو اور آپ کہیں گے یہ مسلمان کے لیے ایپ کوئی نہیں ہے اس لیے کہ یہ دیفیتز دی پرپس لیکن اگر کسی مسلمان نے خموشی سے کوئی ایپ بنائی اور ان کو ریلیجن سے تعلق نہیں کیا ہے اللہ نہ لیکن خموشی سے کر رہا ہے اس کا غرض یہ ہے کہ جو اسلامی بات میں بند نہیں ترون وہ کافی ہے بات بات میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سکسیس ہوں کیوں زیادہ سکسیس ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا توب کار دجربہ یعنی میں نے دیکھا چند لوگ کہیں بہت اچھا کامل کچھ نہیں اس لیے کہ ریسٹرکشنز اتنے زیادہ اور کھلے ہو یہ حلال ہے یہ مسلمانوں کو لل کرنے کے لیے بہت کم مسلمان ایسے جو صرف مسلمانوں کے ایپس میں ہوں گے ورنہ اکثر میں اور آپ اور سب کتنے اکثر ایپس تو ہم یہودی کے ہیں نا واتس ایپ یا فیس بوک یا یو ٹیوب کس کی ہیں لیکن ہم جو صحیح فائدہ اگر اٹھائیں گے تو جائز ہے بلکہ عبادت بھی ہو سکتی ہم نے اگر صحیح نیت سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کرنا ہے اور ضرور تو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور آئے گا جو بھی ریلیجیس بات ہیں وہ پوری دنیا سے وہ بند کرنا چاہتے ہیں یعنی یعنی وہ ہو سکتا ہے آئے گا ہے اور لیکن اس میں ہمارا جو میں نہیں کہتا ہوں مقابلہ لیکن جو کیا کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی کسی چیز بنائیں لیکن یہ نہیں کہ میں آپ کو ایک سوال پوچھوں آپ نے کبھی سنا کہ یہ کرسچن ایپ فنا ہے نہیں سنا کیوں بہت سارے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس کو لیبل نہیں کرتے بس لیبل نہیں کرتے ملکل صحیح اسی سے ایک زمینی سوال تھا میرے ذہن میں یہ ایپس کی تو بات ایک آگئی سائنس میں دیکھیں باقی اور ساری دنیا کی بہت ساری چیزوں میں دیکھیں مسلمان ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں زیادہ تر ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مسلمان اس طرف آ نہیں رہا نظر نہیں آ رہا کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی مثالیں دیتے ہیں تو کرتبہ کی دیتے ہیں پانچ سو سال ہزار سال پرانے کیا آپ تاریخ نکال کے لے آتے ہیں کہ مسلمان یہ تھے یہ تھے اب کیا ہے اب مسلمانوں کا اس کمیورٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے دو تین چیزیں مسلمان تو ہے ماشاءاللہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں بہت ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں بہت سارے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اور بہت کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن شاید ایکسپوزن نہیں منا ایک چیز اور دوسری کے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم آپس میں ہمارے جو استغفراللہ دشمنی ہوتی ہیں مسلمانوں کے اندر اندر اس کا یعنی رد فیر یہ ہے صحیح اس کے نتیجے میں ہمارے جتنے پروفیشنلز ہیں انہوں نے ہم نے کچھ امپورٹنس نہیں دی ہم نے خود کوئی امپورٹنس نہیں دی صحیح تو کون دے گا لیکن اس وقت ایسا دور ایسا تھا کہ جب یعنی کوئی سائنٹیسٹ یا جو مسلمان خوش ہوتے تھے ابھی تو سب کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے اور اسی لئے آج بھی اگر آپ دیکھیں جتنے مسلمان کا ایکسپوزر ہوا ہے نون مسلم نے ایکسپوزر کیا ہے مسلمانوں نے ایکسپوزر کیا ہے صحیح یہ ہماری کمی ہیں اور یہ امت کی کمزوری ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپس میں جتنے جگرے ہوتے ہم کو یہ اختلافی مسئلے میں صحیح ہے کہ یہ اختلاف ہے اس وجہ سے اس دلیل سے اس اعتبار سے یہ ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے لیکن اس میں دشمنی کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسری کو قتل ایک دوسری کو یعنی بورے انداز سے بولنا ہے یہ بلکل ہمارا نقصان ہے یہ ہم ایک امت ہے یہ اس کو کچھ کرنا چاہے انشاءاللہ 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 اچھا یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ انٹرسٹنگ کوئی واقعہ جو آپ انگلیش میں تو آپ کے میں نے بہت سارے سنے ابھی میں کل ایک سن رہا تھا کہ آپ ایک ائرپورٹ پہ گئے جب آپ جا رہے تھے تو آپ اس قد ویزا نہیں چاہیے تھا جب آپ واپس آئے اس طرح کا کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ اردو میں جا کے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے کوئی ایسی چیز بہت ہے بھی آپ ابھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے سوچنا پڑے سوچنا پڑے بہت سارے ہمیں بھی پاکستان میں ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ماشاءاللہ اور وہ بھی ہر ایک جگہ میں چاہی پیلاتے ہیں میں نے کہا کہ میں پاکستان میں رہوں تو میں بہت 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 بڑا اسی لئے بعض علماء ماشاءاللہ بہت 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 سلی کے لوگ کھلاتے ہیں دن سے دیل سے اور نراز ہوتے ہیں جب آپ میں تکنے نہیں نہیں میں یہ کرتا ہوں کہ چو میں رسٹران میں جب میں آٹل میں جاتے ہیں کھانے کے لئے میں آرڈر کر کے مجھے فوراں میں پیسہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بھئی میں پیسے دیکھ کر پھر میں کھاؤں اورنا تو میں نہیں کھاؤں گا دو کہتے ہیں کہ کیوں اگر میں مر جاؤں تو یہ کہیں کہ مر جائیں تو کوئی بانگی اصل مطلب یہ ہے کہ میں جب جاتا ہوں لوگ دیکھ کر خاموشی سے چھپ سے پیسے دے دے دیں کہ یہ وہ اف ٹیبل کا پیسے ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے صحیح میں کہتا ہوں کہ ہم خود کے پیسے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی عالم پہنچ چاہتا ہے مانگ لو ہوتل پہ یا جو بھی جگہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیٹاری ہے بسیاری ہے کہ کوئی مرگنے کے لئے یا دسکاونٹ مارگنے کے لئے یا چاہتا ہے تو میں آپ پیسے کرتا ہوں کہ دیکھو کہ میں جگہ میں کسی اور جگہ میں جاتا ہوں تو پھول پیسے دے در دیں پھول کے پیسے دے دیں پھول پیسے دیں پھولے کے لئے کھا لیں گے سب کچھ کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان بھائی ہیں میں 10% آپ کو دوں لیکن میں خوشی سے آپ کے بزنس ہے آپ کو انشاءاللہ ترکتی کرتے ہیں تو وہ ہوتا 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 ہے نہیں نہیں تو کم از کم وہ فول پرائس تو نہیں رہے بالکل صحیح لوگ جو اسلام کے بارے میں کنسپٹ ہے لوگوں کا خصوصاً غیر مسلموں کا اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے کہ وہ لوگوں کو اس نے غلط انفرمیشن میڈیا میں اسلام کے بارے میں دی ہے آپ کی سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہمارے طرف سے بھی تھوڑا ایگزیجریشن بھی ہے لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں یعنی بالکل یہ مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہی لوگ بعد میں مسلمان بنتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے شدت اداوت یعنی میں بہت ادا اس کے بعد کیا ہے محبت اس لیے کہ وہ گر گیا ہے بالکل نیچے گر گیا ہے اس کے بعد کیا ہے افسوس اور وہ رات کو جب سوتا ہے تب کیا ہوتا ہے بھئی جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ابھی کیا ہے ابھی میں دیکھ لوں کتاب میں اگر کچھ اور چیز وہ میں کروں تو وہ کتاب کھل کر دیکھیں گے کہ یہ سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا نہیں وہ بالکل اس کو اللہ کرے ہدایت مل جائے ایسے کتنے ہیں میں جانتا ہوں خود میں جانتا ہوں بعض کو تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ مسلمان بھی بد تھے تو ابہ بھی کرتے ہیں اچھا آپ کی ایک بک ہے موٹیویشنل مومنٹس وہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا اس کے بارے میں پتائیں اس کے پبلش کرنے کا خیال کیسے آیا تو کیا ہوا کہ آفٹر سپٹمبر 11 یعنی یہ بیس گیارہ گیارہ سال پہلے کے بات ہے نہیں گیارہ نہیں بیس سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ نون مسلمز جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاڑی والا جو ہے وہ تہشت کر دیں تو ہم یہ اچھی بات کریں کچھ کامن بات کریں جو وہ بھی کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ اگر مسلمان کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں نا تو یہ شروع کر دیا پھر جیسے میں نے آپ کو فیس بک کا بتایا تو ٹوٹر پہ بھی میں نے شروع کیا اور وہی بات تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ why don't you compile this یعنی آپ کیوں compilation نہیں کرتے ہیں چند اور لوگ پکڑ کے دیکھیں گے یعنی quotations صرف تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہم کر لیں گے اور پہلی بک میں ہم نے photo ڈالا یعنی cover پہ بھائی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہیں نہیں تو میں نے کہا اگر نہیں چاہتے ہیں تو یہ cover جو ہے اس کو upside down کر کے وہ صفیت ہو جائے اور جو چاہتے ہیں لیکن کیا تھا کہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس مسلمان عالم کی کتاب وہ پکر لیں وہ بہت اچھے میں نے نہیں دیکھا ہے دنیا میں ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے اور ایک دفعہ میں لندن میں ٹرین میں تھا اور میں نے کسی عورت کے پاس یہ بک دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہم ملک الحمد کیوں یہی میرا مقصد تھا کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ اگر دیکھنے کی یہ داری والا ہو اور مسلمان ہو اور وہ انہوں نے کتاب خریدی وہ دیکھتا ہے اور یوں یوں کرتے نا دیکھے کم از کم جو دشمن ہوتے ہیں دشمن کی دشمنی کو کم کرنا وہ ایک بہت زیادہ دعوت کا کام ہے ہدایت تو میرا آپ میں نہیں ہے لیکن دشمن کو جو دشمنی ہے اس کو کم کرنا آپ کے بات سے یا معاملات سے یا جو بھی ہو وہ بھی دعوت کا کام ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ ہے اور پھر بک ٹو اور تھری سب ایک دو یعنی نکلے الحمدللہ میرے پاس آخری ایک سوال وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت نائن الیون کے بعد اور دنیا میں بہت ساری جنگوں پر جو ٹیوریسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں مسلمان ہوتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل اسلام کا چیرہ یہ ہے کیونکہ لوگ دعاڑی کو ان چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو دہشتگردی اور ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں مسلمانوں میں ایک کونسپٹ بنا ریا گیا ہے کہ یہ ٹیوریسٹ ہوتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ اسلام کا یعنی اسلام کے ٹیچنگز نہیں لیکن ہم کو سٹیڈی کرنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اگر کوئی ریلیجیس یا دینی عقیدت سے یہ کر رہے ہیں تو ہم کو اس کا علاج کرنا لیکن اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو اور اکثر پولیٹیکل ریزنز ہیں میرے خیال سے اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو تو پولیٹیشنز کے ہاتھ میں آج کل پولیٹیشنز چون کچھ بولنا وہ بول دیتے اور کیا اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی تو اس میں ذرا میچورٹی ہونا چاہیے کہ بھئی میرے فالورز ہیں کدنے سارے ملینز پولیٹیشن میں ہوں اگر میں نے کسی بات کی تو مجھے سوچنا یعنی ضروری ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا اور کیلکیولیٹی یعنی لوگ کیلکیولیٹ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں آپ اگر دیکھیں جتنے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو یعنی کچھ ہے یا تو سیریس آپریشن یا تو سیریس یعنی ان کی سوائیول کہتے ہیں نا کہ وہ سوائیول کے لیے کچھ کیا تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے دین اعتبار سے تو جائز نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی آدمی آکر کسی کو مات ڈالے یا بلکہ ہم کو تو حیوان یعنی جانور کو بھی ہم کو مدد کرنی چاہئے انسان کو بھی اللہ سبحان و تعالی کہتا ہے تو وہ بھی ہے مقصد آخری یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے ہر سال کم سے کم بیس تیس چالیس لاکھ لوگ حج پر جاتے ہیں اور عمرے پر کروڑوں میں جاتے ہیں لیکن ہمیں مسلمان جتنے یہ لوگ عمرے پر حج پر جاتے ہیں پریکٹیکلی چینج لائف بارے میں کہ پاکستان سب سے زیادہ عمرہ اور حج کرنے وارے لوگوں میں اور سب سے زیادہ کریفٹ اور اس طرح کی لوگ بھی پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ نہیں بن گیا ہوا ایک صرف سیمبل بن گیا ہوا کہ عمرہ کیا حج کیا اور بس اس کے بعد زندگی ہتم وہی پرانی کیوں ایسا ہوتا ہے اس میں چینج کیوں ہی آتا لائک میں لوگوں کے ایک رواج بن گیا پہلی چیز تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ عمرے میں جائیں گے جو بھی ہو جتنی دفعہ ہو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے کچھ دیکھیں گے نہیں دیکھیں بعض لوگ ایک امیٹر ایسا آتے ہیں بعض لوگ ایک عمرے میں پوری زندگی تبدیلی ہو گئے بعض لوگ بلا عمرہ عمرہ بھی نہیں کیا صرف سنی بات کچھ ہوا لائف چینج لیکن دنیا اہدن الصراط المستقیم جو دعا ہم ہر ایک سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں نماز میں خارج نماز میں بھی اس کو ہم غور سے اگر سوچیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے guide me to the straight path یعنی ہدایت دیں تو یہ عمرے کے جو trips ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اور کرو اور زیادہ جاؤ اگر یہ ہولیڈی سے تو بہتر ہے میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہولیڈی کے لئے عمرے میں جا رہا ہوں خاموشی سے میں ماشاء اللہ قبول کرے آسان کرو ہو گیا کام کیوں اس لئے کہ اس کو مت کرنا وہ کہاں جائیں گے کسی ہر جبہ میں جائیں گے یہاں تو کم مکہ مدینہ ہے انشاء اللہ ایسا دن آئے گا کہنا کہ سب سے زیادہ عمرے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ کرپٹ وہ دونوں ساتھ میں نہیں مین ہے اس لئے کہ جو دینوں کا مالک اللہ ہے کبھی کبھی کچھ مشکلی آ جاتی ہے دنیا دنیا ہوئی اعتبار سے جو دین پر لے یعنی لے آتی ہیں آدمی کو وہ صحیح ہے تو اللہ آسان کرے سب کے لئے دعا ہم کریں اور خود کے لئے بھی کہ اللہ ہم کو ہدایت دیں اور ہدایت پر رکھے یہ جو عمرے اور حج کا مسئلہ ہے وہ چال رکھے اور اس کو اور زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوٹا ہوتا ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو جو بھی کوٹا ہے ہر سال اور زیادہ چاہ یعنی مانگنا اور اسی ہزار ہے ہم کو ایک لاکھ دی ہم کو دول ہم کو ایک پچاس وہ دے یا نہ دے لیکن یہ میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہیں کیون اس لئے کہ جتنے زیادہ وہ اتنے بہتر ہیں موسی دیں گے دنیا بھر میں لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو ہر انڈیویجل کو اپنی ذاتی حیثیت میں اسلام کیلئے کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ پہلی چیز تو اللہ میں مانتے ہم اور قرآن شریف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم اور اس پر چلنا ہمارے صحابہ رضی اللہ اور جتنے سارے ہمارے علماء نے یہ بات لیائے تو احترام کرنا ہمارے جتنے علماء ہیں احترام سے بات کرو احترام سے ان کے بارے میں کچھ کہو غلطی اگر ہو تو احترام سے بتاؤ اس لئے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علماء کا احترام نہ ہو دین میں کمزوری آ جاتی ہے تو مسلمان ہم بھائے بھائے ہیں جی ہاں ابھی انٹرنیٹ بھی ہے انٹرنیٹ میں فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدے یہ ہے کہ ہر کسی کے بات ہم سن سکتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ دشمنی بھی بہت زیادہ ہو گئی اس لئے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں ہار جاؤں گا تو ہار نے کے بجائے میں اگر کوئی خراب بات کسی اور کے بارے میں کی ہو تو میرا کچھ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہی ہے یعنی جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہو تو ٹھیک ہے لیکن احترام سے احترام ہم بھائے بھائے ہیں یوں کلمہ پڑتا ہے ہم سب بھائے بھائے ہیں تو اگر کسی نے آپ کے دل میں کسی اور کے بارے میں جو کلمہ پڑتا ہے دشمنی ایسی رکھی ہے کہ بھئی آپ کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور مسلمان بھائی ہے تو وہ صحیح نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوں کہ میں موافق ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اتنی پیدا ہو گئے کہ ہم ایک امت کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ فکر ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کا علاج کیسا کریں ایک ہمارے امت کو اگر ہم ساتھ لے کر چلنا ہو تو یہ فرقہ بازی ہے اور یہ اس میں فائدہ نہیں بلکل فائدہ صحیح ہے اگر اختلاف ہو جیسے یہ تیسری چوچی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو تو کوئی بات نے بتا دیا کہ اس بات میں مختلف ہوں کوئی حرج نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں اس کا مطلب وہ بھی ان کی پوری شدت محبت سے کہہ رہا ہیں کہ میں عاشقان رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہئے کسی اور کہ میں عاشقان رسول ہوں میں مانتا ہوں کہ یہ کرنا ہے اور دو ایک دوستی کو کافر کہتے میں تحقیق آئے کہ میں آؤں گا اور وہ بھی اللہ آسان کرے اور اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطاف اللہ یا آپ نے اتنی تکلیف لے کر یہاں انٹریو کے لئے چلے بہت شکریہ سلام